بہار کے اقلیتی فلاح کے وزیر زمان خان نے پڑھنا میں نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رہائشی اقلیتی سکولوں کے قیام کا مسئلہ جلد حل کیا جائے گا واضح رہے کہ صوبے کے سب ہی زلو میں ایک اقلیتی رہائشی سکول قائم کیا جانا ہے وزرالہ نتیش کمار کی یقین دہانی کے باوجود گزشتہ چار سال میں ایک سکول کی بھی تعمیر نہیں ہو سکی ہے وزیر اقلیتی فلاح نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف زلو میں اس تعلق سے کام کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اقلیتی سکولوں کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا دیکھیں جو ایجنسیل سکول کا معاملہ ہے اس میں بڑے ہمارے امانی مکمتی جلوکی میں تاگم بھی رہتے ہیں ہمیں ساہینے دیشت کرتے رہتے ہیں ہم سب کو کہا بھو دیکھی جلد ہی جلد کام پورا ہونا چاہیے ہمیں کئی جگہ دوراکھی ایس کو لے کر ہمارے بیبھا کے بھی لوگ گئے بیبھا کے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن ورک بورڈ کی جمین ایسی ہوتی کہیں کہیں تو آپسی ایسا کچھ ماملہ ہو جاتا ہے مطلب لی کو لے کر آپسی لڑائی جھگڑا میں کچھ روک جا رہا ہے لیکن پھر بھی دس بارہ جگہ جمین مل چکا ہے جس پر کرائی ہونے جاری ہے پانچھے جم بن بھی رہا ہے تو آپ کو اصطر کروں گا کہ بہت جلد ہم لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں اور پھرا ہو جائے گا جمین کا کچھ ماملہ تھا ابھی جمین ماملہ ہے کہ جلہ میں لیکن اس کو ہم لوگ بہت جلد جمین بطاریں گے بہت جلد اس کو ناپی کر آکے اپنی جمین جو پانچھے کر جوگت ہے وہ مل جائے گی ہر مطولیوں سے چیرمن صاحب بھی لگے ہیں بات کر رہے ہیں ہمارے بھی بھاگ کے لوگ لگے ہیں ہم سب لوگے ہیں چھبرہ زہریلی شراب کی اس میں اب تک گیارہ لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے سارن کے ڈی ایم راجے شمینہ نے خود اس کی تصدیق کی ہے نیوزرین سے بات میں ڈی ایم ایس پی نے بتایا کہ پوجہ کے بعد شراب پی گئی لیکن انتظام یا شراب کے مافیاؤں کے خلاف مسلسل کاروائی کر رہا ہے ہمارے نمائندے امید کمار نے ڈی ایم سے ایس پی سے بات کی ہمارے نمائندے ایس پی سے بات کی لوگوں میں جاگ رکھتا ہوگی اور سبھی کا سمکت پریاس ہوگا تو اس سے بہتر پرینام سامنے آئیں گے بہار میں شراب پر پابندی ہے شراب پینہ اور بیچنا غیر قانونی ہے اس کے باوجود سمگلر شراب کی سمگلنگ کے لیے ترہ ترہ کے حربیں اپنا رہے ہیں تازہ ترین ماملہ گوپال گنچ زلے کا ہے جہاں لدھیانہ سے سیتا مڑی جانے والی بس میں بیٹری کیابنٹ کے اندر چھپا کر شراب لے جائے جا رہی تھی ہماری نمائندے گوویند کمار نے اس پورے ماملے کا جائزہ لیا بیہار میں سراب بندی قانون لاغ ہوا سراب بیچنا اور سراب پینہ دونوں ہی قانون اپراد ہے سراب تسکروں کو پکڑنے کے لیے اتفادی بھاگ لگتار اویان چلا رہی ہے لیکن کچھ تسکر ایسے ہیں جو ترہ ترہ کے حتکنڈے اپنا کر سراب کی تسکری کر رہے ہیں ہم آپ کو ایسی تصویریں دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی تھوڑے دیر کے لیے چوک جائیں گے ان تصویروں کو جب آپ گوھر سے دیکھئے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہوگا کہ یہ ساری جو ہے گھر میں یوز کرنے والی جو بیٹری ہوتی ہے انورٹر کا وہ بیٹری ہے لیکن آپ کو اس کی حقیقت تصویر دکھائیں گے تو آپ بھی تھوڑے دیر کے لیے چوک جائیں گے اس بیٹری کے اندر سراب کی ڈببے بھرے ہوئے ہیں ایک دو نہیں بلکہ کئی کارٹون یہاں پر سراب ہے تمام جتنے بھی بیٹری آپ کھولیں گے سب ہی بیٹری کے اندر سراب ہی سراب ملیں گے اس کے کیبنیٹ بیٹری کا جو کیبنیٹ ہے اس کے اندر سراب جو ہے بھر کر تسکری کی جا رہی تھی ایک دو نہیں بلکہ کئی ایسے یہاں پر بیٹری ہے جو گھروں میں عام طور پر یوز ہوتا ہے اس کے جو کیبنیٹ ہے اس کے اندر یہ سراب کی تسکری ہو رہے دی یہ تمام سراب جو وہ بھی تیسی سراب ہے اور اتپادیوہا کے ٹیم نے آج یو پی بیہار کے جو بلتری چیک پوشٹ ہے وہاں پر ایک بس کو وہانوں کی وہان کی جانچ کے دوران ایک بس کو پکڑا تھا اور اسی بس کے اندر جو ہے اس سراب کی تذکری ہو رہی تھی یہاں اتپاد ادھک چک ہیں ہم ان سے بات کرتے کیسے یہ جانچ کے دوران سفلتا ملی کیسے یہ سفلتا ملی ہے بلتری چیک پوشٹ پر نیمیت روپ سے وہانوں کی جانچ ہوتی ہے تو اسی کرم میں جب یہ بس کی جانچ کی جا رہی تھی تو بیٹری کو اٹھانے پر جو کرمی تھے ان کو بہت ہلکا لگا تو اسی سک کے آدھار پر جب کھول کے دیکھا گیا اس کے کیبنٹ کو تو اس کے اندر سراب ملا اور یہ لگ بگ بیس ہیں بیٹری اور بیسوں کے اندر پایا گیا کہ سراب کی بوتلیں رکھ کے تذکری کی جا رہی تھی لگ بگ بیس کٹن سراب ہے اس میں ہم لوگ ایک وقتی کو گرفتار کیا ہیں آگے کی پوستاج جاری ہے یہ ہریانہ سے بس تو سیتا مڑی جا رہی تھی مگر یہ مال مجفرپور کا تھا اس کو مجفرپور میں اتارنا تھا بس کو بھی جب کیا گیا ٹھیک یہاں پر وہ جو بس کے ڈرائیور ہیں جس کے دورہ تذکری کی جا رہی اس کی تصویری آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اسی بس ڈرائیور کے دورہ سراب کی تذکری کی جا رہی تھی ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیسے کیسے یہ سر آپ کی تذکری ہو رہی تھی بھو جی یہ وہاں سے سمبالکہ سے دیتے تھے بیٹری ہیں پہلے ہم نے چیک بھی کیے تھے بیٹری ہوتے تھے لیکن اس کے بعد جہاں کھلنے کے بعد مجفرپور آٹو باڑے آتے تھے وہ لے جاتے تھے اس کے پہلے بھی اس طرح کی بیٹری آپ پہنچا جاتے تھے نہیں ایک ہی بار لے گیا وہ کھول کے لے کے دیکھ کے وہ بیٹری تھی اس بار یہ ہے کہ چیک نہیں ہم کھول کے چیک کر بھائی بہن کے اٹھوٹ پیار کی علامت رکشہ بندن کے پیش نظر بازاروں میں بہت زیادہ رونق نظر آ رہی ہے مسنوئی راکھی کے ساتھ اس بار چاندی سونے اور ہیرے کی راکھی کی بھی کافی مانگ ہے دکانوں میں سونے اور چاندی اور ہیروں کی راکھیاں بھی آ گئی ہیں لڑکیاں اس بار سونے کی گھڑی والی راکھی سب سے زیادہ پسند کر رہی ہیں بھائی بہن کا پیار رکشہ بندن 11 اگست کو منایا جائے گا جس کے لیے ابھی سے ہی بہن اپنی بھائی کے لیے راکھی خرید رہی ہیں آرٹیفیسٹیل راکھیوں کے ساتھ ساتھ اس بار مارکٹ میں سب سے ادھیک چاندی سونے اور ہیرے کی راکھیوں کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہے مارکٹ سے تو لوگ راکھی خرید ہی رہے ہیں لیکن جویلی شاپ پہ بھی آ رہے ہیں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک راکھی کا جو کلیکشن ہے وہ دیکھتے بن رہا ہے سب چاندی کی راکھی نہیں سونے اور ہیرے کی راکھی بھی جو جویلی شاپ ہے وہاں موجود ہے اور جو کلیکشن ہے وہ بھی شاندار ہے یہی وجہ ہے کہ اس وار جو راکھیوں کے ڈیمانڈ سب سے ادھیک چاندی کے ساتھ سونے اور ڈائمنڈ کی بھی جا رہی ہے کیونکہ بھائی بہن کا پیار سال میں ایک بار آتا ہے بہن اپنی بھائی کے ہاتھ پر پیار باننا چاہتی ہے اور ایسے میں آٹیفیشل راکھی کے ساتھ ساتھ اس بار کچھ ایسی سوچ ہے کہ جو پیار کلائی پر بندھے وہ ٹکا رہے بہن کا پیار بھائی کو یاد رہے اور اس کے لیے جو آپ کلیکشن یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ ہائی ہے ریٹ کیا ہے ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے آپ وہ کلیکشن تجھے دیکھ لیں یہ ڈیمانڈ کی راکھی ہے ایک سے بڑھ کر ایک یہاں جو راکھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ کی راکھی ہے اور گولڈ کے ساتھ ساتھ جو سلور کی راکھی سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ بولہ جن میں فیلحال اتنا ہی جاتے جاتے آپ دیکھئے کرپٹو کی سمجھ ہلو سواغت ہے کرپٹو کی سمجھ کے اس اپیسوڈ میں جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کرپٹو سے جڑی وہ خبریں جو آپ کو ایک بہتر انویسٹر بناتی ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں سفتے کی کچھ خاص خبروں پر وائٹالیک برٹن نے کہا ہے کہ میٹا کا میٹاورس کامیاب نہیں ہوگا ایترم کو فاؤنڈر وائٹالیک برٹن کے مطابق میٹاورس بنانے کے کورپوریٹ اٹیمٹس پھیل ہوتے نظر آ رہے ہیں بھلے ہی میٹاورس کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت انیشل سٹیج پر ہو لیکن وائٹالیک کا ماننا ہے کہ فیس بک جیسے دگجوں کو اپنی نیو بنانے میں مشکل ہوگی وائٹالیک نے امرجنگ انڈسٹری کے بھوششے پر اپنی رائے ظاہر کی ہے وائٹالیک کی مانے تو میٹاورس بنانے والے کئی بزنیسز اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے ایڈی ڈاس کوکا کولا جیسے بڑے بزنیسز نے دو ہزار اکیس کے کرپٹو بول رن کے بعد سے ڈیجٹل ریل سٹیٹ این ایف ٹیز خریدنا اور ورچول پارٹیز ارگنائز کرنی شروع کر دی ہے اس کے بعد جب مارک زکربرگ نے پہلی بار میٹا کا خلاصہ کیا تب کرپٹو کمیونٹی کو مارک کیا گیا ورچول ورڈ میں کورپوریٹس کی انٹری کی آلوچنا کرتے ہوئے وائٹلک نے کہا ایک ٹویٹ کے جواب میں ترک دیا کہ میٹاورس فوکسڈ فرمز فیل ہو جائیں گی کیونکہ یہ تیہ کرنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں فیلحال بہت جلد بازی ہوگی انہوں نے مانا کہ میٹاورس ہوگا تو ضرور لیکن ایکزسٹنگ کورپوریٹ انیشیلی میٹاورس کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کو کوئن انٹی ایف یو ڈی فنڈ کرے گا لانچ کرپٹو ایکسچینج کے سی ای او جانی لیو نے ایک فنڈ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ فنڈ کرپٹو مارکٹ کے ایف یو ڈی فیر انسرٹینیٹی اینڈ ڈاؤٹ اس سے نپٹنگلی بنایا جائے گا انہوں نے پچھلے ہفتے ایک ڈیٹیل ٹویٹر تریٹ کے ذریعے فنڈ کے اپنی یوجناوں کا خلاصہ کیا ہے اس پروسس کے شروعات آن لائن یا آف لائن پلٹ فارم پر ضروری انٹی ایف یو ڈی ایڈوکیشن میں انویسمنٹ پر فوکس کرنا ہے دوسرے قدم میں لیو نے پربھاوشالی اور بھروسے من سوشل فگرز اور اکلیم انڈسٹری لیڈرز کو صحیح جانکاری لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنانے پر زور دیا ہے اس سے ایف یو ڈی کا ماحول کم کرنے میں مدد ملے گی کوکوائن سی ایو کے حساب سے اس کا تیسرا اور آخری قدم غلط سوچنا فیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنا ہے اور ضرورت پلنے پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا پرافدھان بھی ہونا چاہیے میامی ٹائم ماسٹر کارٹ سیلز فورس کے ساتھ مل کر پانچ ہزار ایتیریم این ایف ٹیز کرے گا لانچ میامی شہر کے میئر فرانسز ایکس سویز نے اس سال کے آخر تک پانچ ہزار ایتیریم این ایف ٹیز جاری کرنے کی یوجنا ساجہ کی ہے میامی اس کے لئے ٹائم میکزین کی پبلشر ٹائم یو ایسے ماسٹر کارڈ اور سیلز فورس کے ساتھ ساجہ داری کر رہا ہے این ایف ٹیز یونیک بلوکچین ٹوکنز جو آنرشپ کو درشاتا ہے اسے چھپن الگ الگ میامی آرٹس ڈیزائن کر رہے ہیں یہ شہر کے چھپن سکویار مائل ایریا خودرش آئے گا ٹائم یو ایس شہر کی این ایف ٹی اسٹریٹی کو پریبھاشت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے میں مدد کرے گا جبکہ ماسٹر کارڈ میامی این ایف ٹی ہولڈرز کو ریسترہ اور پرائیویٹ کلچر ٹورس میں ایکسکلوزف بینیفٹ مہیا کروائے گا سیلز فورس اپنے نئے این ایف ٹی پلیٹ فورم کے ساتھ این ایف ٹی مینٹنگ اور پرائیمری سیلز پروسس کو مینج کرے گا کرپٹو کی سمجھ کے اس اپیسوڈ میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات گود بائی زیپے ایڈ نیوز ایڈی نیت ورک کرپٹو کی سمجھ